پی اے فائی پر پرتبند لگانے کی تیاری چل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے اور خبر یہ ہے کہ اسی ہفتے اس پر نرنے بھی ہو سکتا ہے سرکشہ ایجنسیوں کی صلاح پر پرتبند کا اعلان کیا جا سکتا ہے پی اے فائی پر آتنکی وارداتوں میں شامل ہونے کے عاروپ ہیں کئی جگھنی وارداتوں میں شامل ہونے کے عاروپ ہیں کئی سادشیں رچنے کے عاروپ ہیں بائیس ستمبر کو سرکشہ ایجنسیوں نے دیش پر میں ایک ساتھ کارروائی کی تھی اور آج راؤنڈ ٹو چل رہا ہے ریڈ کا اب پی اے فائی کے بڑے نیتاؤں کو گرفتار پہلے کیا گیا تھا آج بھی کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے کہ اب جو تیاری چل رہی ہے وہ بین کی چل رہی ہے کہ پی اے فائی پر ایکشن لیا جائے پی اے فائی پر پرتبند لگایا جائے کئی جگہوں سے یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ اگر اتنے خطرناک ان کے منصوبے ہیں اگر اتنی خطرناک سادشوں میں یہ شامل رہے ہیں تو پرتبند کیوں نہیں لگتا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ پی اے فائی پر پرتبند لگانے کی تیاری چل رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اسی ہفتہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سیکھ کر آپ کے پروڈکٹس اور سرویسز کو دنیا کو بیشنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایکسپورٹ بنیں اس پر نرنے لیا جا سکتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں پی اے فائی کی چھاپے ماری پر اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے کہ 22 ستمبر کو پی اے فائی کے کئی ٹھکاروں پر ریڈ ہوئی تھی اب یہ اپ ڈیٹ مل رہا ہے کہ اندر سے جو سبوت ملے ہیں ریڈ میں جو سبوت ملے ہیں اس کے آدھار پر مل لگایا جا سکتا ہے ستر سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دو سو سے زیادہ حراست میں لیے گئے ہیں ڈلی سے اکیلے ڈلی سے 32 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ڈلی میں ایک بہت ہی مہتفون بیٹھک اس سلسلے میں ہوئی ہے اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے ان سے جو ایویڈنس برامد ہوئے ہیں جو سبوت برامد ہوئے ہیں ان کو بھی پرکھا جا رہا ہے تو پی ایف آئی کے خلاف کئی راجیوں میں چھاپے ماری جاری ہے اتر پردیش میں ایٹی ایس اور راجی پولس کی سنیت کارروائی میں اب تک 40 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے وہیں اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم رجیش پاٹک کا کہنا ہے کہ ہنسہ پھیلانے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا یوگی سرکار میں اپرادیوں کو کوئی سررکشن نہیں ملے گا سرکار لگاتار اتر پردیش میں کانونکارہ اور مجبوط کر رہی ہے پولیس ایسے تتوں پر کڑی نگرانی رکھتی ہے جو اسماجی ہیں گیر سماجی گتی بدھوں میں سامیل ہیں اسی کے تحت یہ دھر پکڑ ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اس میں لوگ سامیل ہیں سب کو ایک ایک کر کے پکڑا جائے گا کسی کو بھی اتر پردیش میں کانون بیوستہ سے کھلوال کرنی کے انمتی نہیں ہے پردیش کو دشٹر کرنے کا پریاس کرے گا سب ایک کھلا پڑی کاروائی ہو تو یہ مانا جائے کہ جو لوگ ایدھا اور کاسی میں ہنسہ پھلانے والے تھے کاسی کے ساتھ انٹائر اسٹیٹ میں کسی کو بھی گربڑی پھلانے کے انمتی نہیں ہے کڑی کاروائی ہو اور ایک ساتھ نو راجیوں میں یہ چھاپے باری ہوئی تھی یہ جو پارٹ ٹو ہے ریڈ کا اس میں بھی کئی جگہوں پر کئی ٹھکانوں پر ایک ساتھ چھاپے باری کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اس وقت آٹھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں کل برگی میں جہاں پر ٹیم پہنچی پولس کی منگلورو میں بھی ریڈ ہوئی ہے کرناٹک کے رائچور میں بھی ریڈ ہوئی ہے کرناٹک کے بیدر میں بھی ریڈ ہوئی ہے اس کے علاوہ اورنگاباد مہاراشتر میں ریڈ ہوئی ہے مہاراشتر کے ناندر میں بھی ریڈ ہوئی ہے اور اسم کے کامروپ میں ریڈ کی گئی ہے اور اتھر پردیش کے میرٹ میں بھی ریڈ کی گئی ہے اس سلسلے میں ایف آئی کو لے کر لگاتار چھاپیماری کی کاروائی پورے دیج بھر میں کی جا رہی ہے اور آج کی کاروائی کا جو میند توتردار ہے وہ ہے شفیق پایت کیرل سے گرفتار ہوا تھا اور ایڈی شفیق سے لگاتار اوستاش کر رہی ہے حوالہ کے جرے یہ ونڈنگ کا کام کرنے والا شفیق جو ہے وہی اس پورے ریڈ کا توتردار بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شفیق نے جو ایڈی کو جانکاری ساجہ کی ہے اس کے بعد تمام جانچ اجنسیوں کو ایڈی کی طرف سے یہ جانکاری اوپلت کرائی اس کے بعد رادہانی لکنو سمیت تمام جگہوں پر چھاپیماری کی کاروائی کی گئی اور کئی جگہوں پر گرفتاری کی گئی ایسے میں اس پورے معاملے میں لگاتار کیرل سے گرفتار شفیق راج اگر لہا ہے اور ایڈی ان راجوں کو جانکاری لے کر سیدھے طور پر جاچ جنتیوں سے تاجہ کر رہی ہے اور اسی پورے معاملے کو لے کر لگاتار کاروائی کا جو دور ہے وہ جاری ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سیکھ کر آپ کے پروڈکٹس اور سرویسز کو دنیا کو بیشنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایکسپورٹ بنیں موسیقی